بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز آج کی میری ویڈیو حج کے خطبے سے مطلق ہے حج اور جمعہ کا خطبہ جو کہ ہرمین شریفین میں دیا جاتا ہے وہ عربی زبان میں ہوتا ہے کیونکہ وہاں کی زبان عربی ہے اور ہمارے پاکستان اور انڈیا کے جو بہن اور باہی اور دوسرے ممالک میں جو لوگ اردو سمجھتے ہیں وہ اس خطبے کو اپنی زبان میں سمجھنے سے کاثر ہوتے ہیں جو لوگ عربی جانتے ہیں جنہوں نے عربی پر عبور حاصل ہوتا ہے جو عربی انہوں نے پڑھی ہوتی ہے وہ تو حج کا خطبہ یا جمعہ کا خطبہ سمجھ سکتے ہیں لیکن عام لوگ اس خطبے کو انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتے زیادہ تر لوگ یعنی اپنی زبان میں نہ ہونے کی وجہ سے صرف وہاں بیٹھے ہوتے ہیں اور اس کو ایک عربی کی طرح سن رہے ہوتے ہیں اور سمجھنے سے کاثر ہوتے ہیں کیونکہ وہاں ٹرانسلیشن کی کوئی ساتھ سہولت نہیں ہوتی صرف وہ ایک زبان میں دیتے ہیں کیونکہ وہاں مختلف زبانوں کے مختلف لوگ تلق رکھتے ہیں مختلف زبانوں سے تلق رکھتے ہیں جو کہ پوری دنیا کے امت مسلمہ ہے وہ وہاں جمع ہوتی ہے کوئی انڈونیجین ہوتا ہے کوئی فلیپینیز ہوتا ہے کوئی بہرکہ سے آیا ہوتا ہے کوئی انگلینڈ سے آیا ہوتا ہے اور ما شاء اللہ دنیا بھر کے مسلمان وہاں ہوتے ہیں جو کہ اپنی اپنی زبانوں میں یہ خطبہ نہ ہونے کی وجہ سے اس خطبے کو صحیح طرح سمجھنے سے کاثر ہوتے ہیں آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ کس طرح یہ خطبہ اپنی زبان میں سن سکتے ہیں اس کے لیے آپ کے پاس موبائل ہونا چاہیے اور موبائل میں آپ کے پاس ریڈیو کی آپشن ہونی چاہیے جو کہ ریڈیو کی ایپ ہر موبائل میں ہوتی ہے ایون جو انڈرویڈ موبائلز نہیں ہیں سادے موبائلز ہیں ان میں بھی ریڈیو کی ایپ ہوتی ہے جو نوکیا کے چھوٹے موبائلز ہوتے ہیں اور سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ آپ کے پاس ہینڈس فری ہونی چاہیے ریڈیو صرف ہینڈس فری سے کنیکٹ ہوتا ہے ائر بٹس کے ساتھ بھی آپ ریڈیو نہیں لگا سکتے جب تک وہ تار اپ لگ نہیں کرتے ریڈیو ہون نہیں ہوتا تو ہینڈس فری آپ کے پاس ضرور ہونی چاہیے آپ تین کم از کم ہینڈس فری لے کر جائیں یہ آپ کے پاس بہت اچھی کوالٹی ہینڈس فری ہونی چاہیے جو کہ وہاں جا کر خراب نہ ہو اوریجنل ہونی چاہیے جس پر آپ کو یقین ہو کہ وہ خراب نہیں ہوگی ورنہ کم از کم آپ تین ہیں تین یا چار ہینڈس فری ضرور لے کر جائیں اپنے ساتھ اور آپ نے جب حج یا عمرے کا خطبہ سننا ہو تو آپ اس ہینڈس فری کو جو نیچے ہول ہوتا ہے اس میں کنیکٹ کر لیں اور پھر آپ ریڈیو کی اپشن اون کریں ریڈیو کی جو ایپ ہیں وہ ہر موبائل میں ہوتی ہے ایون چھوٹے موبائل جو کہ نوکیا کے آتے تھے ان میں بھی ریڈیو کی اپشن ہوتی ہے اپنے ریڈیو کو اون کرنا ہے اور نائنٹی پوائنٹ ٹو پہ آپ اردو زبان میں حج کا خطبہ سن سکتے ہیں اس کے لیے آپ کو نائنٹی پوائنٹ ٹو پر حج کا خطبہ سننے کے لیے اپنے ریڈیو کو سکین کرنا ہوگا اور آپ پھر ہینڈ سری لگا کر بہ آسانی لائیو آپ وہیں پر بیٹھ کر جب وہاں پر خطیب جو ہیں امام جو ہیں وہ حج یا جمعہ کا خطبہ دے رہے ہوں گے تو آپ اپنی زبان میں اسے آسانی سے سمجھ سکتے ہیں یہ بہت ضروری چیز ہے اس لیے کہ جب آپ کو اپنی زبان میں کوئی بات سمجھ نہیں آتی تو آپ جسٹ ایک اوبجیکٹ کی طرح بیٹھے ہوتے ہیں آپ اس کا انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتے اور اگر آپ اس کو صحیح طرح سمجھیں گے تو آپ کے ذہن میں کلیر ہوگا کہ یہ بندہ امام صاحب کیا فرما رہے ہیں اور حج اور عمرہ زائرین اور وہاں کے رہائشی بھی اپنی زبان میں بہتر طور پر اس خطبے کو سمجھ سکتے ہیں اور آپ نے اگر کسی اور زبان میں بھی یہ خطبہ سننا ہے تو اس کے لیے بھی آپ اس ریڈیو کو ٹیون اپ کریں اور وہاں سے بھی آپ کو معلومات مل سکتی ہیں وہاں پر جو کاؤنٹرز ہوتے ہیں ہرمین شریفین میں کہ آپ اپنی مطلوبہ زبان میں جیسے انگلیش فارسی فرنچ کسی بھی زبان میں آپ نے یہ کرنا ہے یا تو خود سے اسے ٹیون کر لینا ہے یعنی سکین کر لینا ہے ریڈیو کی اپشن پر جا کر یا وہاں کسی سے جو کاؤنٹرز بنے ہوتے ہیں ہیلپ کاؤنٹرز جہاں پر قرآن پاک اور دیگر بوکس احادیث کے اور پمفلٹ وغیرہ مفت تقسیم کرنے کے لیے رکھے ہوتے ہیں وہاں پر بھی آپ ہیلپ لے سکتے ہیں سلسلے میں پوچھ سکتے ہیں کہ آپ کس فرکونسی پر اپنے ریڈیو کو سیٹ کر کے حج یا جمعہ کا خودبہ اپنی زبان میں سن سکتے ہیں تو میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں امید ہے آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا سواب سمجھ کر تاکہ حج کے اس موقع پر تمام حجاج کرام اور عمومی طور پر عمرہ ظاہرین جوہاں کے رہائشی اگر وہاں پر یعنی سعودی عرب میں یہ فرکونسی چلتی ہے یہاں پر دوسرے ممالک میں یعنی پاکستان اور انڈیا میں یعنی دوسرے ممالک میں یہ فرکونسی پر آپ نہیں سن سکتے وہاں پر اگر آپ اس فرکونسی پر سننا چاہیں گے تو آپ بہ آسانی اس خطبے کو اپنی زبان میں سن سکتے ہیں میں نے بھی مسجد نمرا میں حج کے موقع پر وہاں پر بیٹھ کر ہینڈس فری کے ذریعے حج کا خطبہ بقاعدہ اپنی زبان میں یعنی اردو میں سنا تھا تو اپنا بہت خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ تعالیٰ آپ کی تمام عبادتیں قبول فرمائے اور آپ خیر و آفیت سے رہیں اپنا اور اپنوں کا اور اپنے گرد و نوا کے لوگوں کا بہت خیال رکھئے گا جزاک اللہ اللہ حافظ